السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ کو میں ایک بیٹے کی بیوسی کا جو ہے وہ دردناک واقعہ سنونا چاہوں گی یہ بیٹا جو ہے وہ لکھ رہا ہے اپنے بارے میں میری پیاری ماں میری سوچیں مجھے میرے ماضی کی طرف کھنچے لے جا رہی ہیں میرے ذہن میں مجود ماضی کی ویڈیو کیسٹر نے چلنا شروع کر دیا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ میں ایک چھوٹا سا بچہ جو گھر کے سہن اور کمروں میں اشرارتے کرتا بھاگتا پھر رہا ہوں بھاگتے بھاگتے جب مجھے ٹھوکا لگ جاتی تو میں گر جاتا میرے رونے کی آواز سے آپ کے سینے میں ایک تیر سا لگتا اور آپ مجھے اٹھا کر سینے سے لگاتی اور جی بھر کر پیار کرتی آپ کی گود میں اٹکیلیاں کرتا ہوں میں دیکھ رہا ہوں آپ سیب کی کاشنگ کر کے مجھے کھلا رہی ہیں سیب میں کھا رہا ہوں لیکن سرخی آپ کے چہرے پر آ رہی ہے آپ مجھے دہلا رہی ہیں خوب صورت کپڑے پہنا رہی ہیں بالوں میں کنگی کر رہی ہیں پھر مجھے محبت سے دیکھ کر فرطے جذبات سے سینے سے چمٹا رہی ہیں بولنے کے قابل ہوا کلمہ سکھایا بسم اللہ یاد کروائی جب میں کلمہ پڑھ کر سناتا تو آپ پھولے نہ سماتی سکول جانے کے قابل ہوا تو بہترین سکول میں آپ نے داخلہ کروایا گلی محلے میں جب بھی کھیلنے کے لیے مجھے کبھی جانے نہ دیتی بیمار ہو جاتا تو شدید پریشان ہو جاتی ساری رات جاگتی اور آیاتِ قرآنی پڑھ پڑھ کر مجھ پر دم کرتی والد محتم جب میری عمر دس سال ہوئی تو وہ ابہ جان داگے مفارقت دے گئے اور عشتہداروں نے آنکھیں پھیلی اپنے بیگانے ہو گئے لیکن آپ نے مجھے کبھی یتیمی کا احساس نہ ہونے دیا جب عشتہداروں نے آپ سے کہا کہ آپ مجھے سکول سے اٹھا کر کسی کام پر ڈال دیں کیونکہ آپ کے پاس مجھے تعلیم دنالنے کیلئے لکم نہ تھی تو آپ نے کہا نہیں میں گھروں میں محنت مشاکت کرلوں گی لیکن اپنے بچے کو زیورے تعلیم سے ضرور راستہ کروں گی میٹرک ایف اے بی اے فرسڈ ویڈن حاصل کرتا رہا اور یہاں تک کہ امریکہ جانے کے لیے ایم بی اے کرنے کے لیے مجھے امریکہ جانا پڑا اب سب سے زیادہ مشکل وقت یہ تھا کہ میں آپ مجھے دیکھے بغیر ایک دن نہیں گزار سکتی تھی تعلیم کا بندوبست ہونے کے بعد یہ مسئلہ سب سے زیادہ درپیش تھا کہ میں آپ کے پاس آپ پاکستان میں کس کے پاس رہیں گی اور آپ میرے ساتھ امریکہ جانا بھی آپ کے بس میں نے تھا ہم دون ایسی مسئلہ کے حال میں سرگردان تھے کہ آپ نے تدویز پیش کی کہ میرا دوست مسعود احمد جو پہلی جماعت سے بیئے تک میرا کلاس فیلو جگری یار تھا اس کا گھر وہ قرائے پر رہتے تھے ماں نے کہا کہ ہمارا گھر جو ہے وہ بہت بڑا ہے وہ قرائے پر ان کو جو ہے نا اپنے گھر میں ہی رکھ لیتے ہیں مسعود احمد کی امی میری بہن بنی ہوئی ہے اس کے بچے مجھے تیری طرح ہیں اور جیسے ہی میں نے یہ بات سنی میں نے فوراں بھاگا بھاگا مسعود کے گھر گیا اور اس کے سامنے یہ تجویز رکھی اس نے مجھے فوراں اندر بلا لیا میری موجودگی میں اپنی والد اور والدہ کے سامنے یہ تجویز رکھی اس کے گھر والے میری امریکہ روانگی سے قبل ہمارے ہاں منتقل ہو گئے پھر وہ وقت آ گیا جب ہم نجھ امریکہ جانے کیلئے ائرپورٹ پر چھوڑنے آئیں اور آپ کی دعاوں کی چھاؤں میں امریکہ روانہ ہو گیا امریکہ پہنچ کے اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گیا لیکن ہمیشہ میں ہر پندہ دن بعد آپ کو خط لکھتا اور جوابن آپ کے خط بھی آتے رہتے اور آپ کی طرح سے مجھہ ہمیشہ کی خوشی اور خیریت کی خبر ملتی رہتی تقریباً اٹھائی سال بار آپ کی اور میری خط و خطابہ جاری رہی امریکہ سے واپس آنے کے بعد جب میں نے اپنی خوش خبری سنائی آپ کو ایم بی اے مکمل ہونے کی تو آپ کا خوشی کا خط ملا اور یہ بھی لکھا تھا کہ بٹا میں تمہارے استقبال کے ائرپورٹ پر موجود ہوں گی میں اس سے بہت زیادہ پوچھا انہوں نے کہا گھر جا کے تو آپ دوں گا جب گھر پہنچا تو سب گھر والے تھے لیکن امی جان کا چہرہ نظر نہیں آیا گھر میں بیٹھنے کے بعد میں نے فران سے پوچھا امی جان کا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کو فوتوے چھ ماہ گزر گئے ہیں آگ کی موت کی خبر سن کر میرے پریشت آ رہی ہو گیا میں بچوں کی طرح بلے بلک کر رونے لگا میرا جی چاہتا تھا کہ ایم بی اے کی اس جگری کو آگ لگا دوں جس نے میری ماں کا چہرہ نہ دیکھنے دیا لیکن گھر والے مجھے تسلیاں دیتے رہے میں نے پوچھا کہ میرے والدہ کے فوتو نے کی اطلاع کیوں نہ دی جس کا جواب صرف خاموشی تھا میں نے روتے ہوئے مصود ہے میں نے کہا میری امی جان کی قبر پر لے چلو اس وقت سب خاموش ہو گئے میں نے ان سے پوچھا کہ کہاں دفن ہے میری ماں تو انہیں کہا ربوہ میں دفن ہے میری ماں کا ربوہ سے کیا تعلق میں نے پوچھا وہ اپنی خواہش کے مطابق میں دفن ہی یہ کیسی خواہش بس ان کی مرضی ربوہ میں تو مرضی دفن ہوتے ہیں انہوں نے بھی قادیانی مذہب قبول کر لیا تھا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا میں نے للکار کا قادی دیکھئے پکا ثبوت آپ کے قادیانی ہونے پر آپ کا بیت فارم دکھاتے ہوئے کا اور پھر اس نے ربوہ میں دفن ہونے کیا کی وسیعت بھی دکھائی کس مردود کی تبلیغ سے میری ماں قادیانی ہوئی میں نے غصے سے کہا ہماری تبلیغ سے مسعود نے فاتحہ نانداز میں آنکھوں سے مسکراتے ہوئے جواب کیا کیا تم قادیانی ہو ہاں ہم قادیانی ہیں تم نے میرے ساتھ زندگی کے پنتہ سال گزارے لیکن آج تک مجھے کسی کو نہیں بتایا کہ تم قادیانی ہو اگر بتا دیتے تو مل جلکر کیسے رہتے اپنے مذہب کی دعوت کیسے دیتے مسعود نے میرے زخموں پر نمک چھڑکتے ہوئے کہا اور اس کا مجھے اور مسعود کی ہاتھا پائی ہونے والی تھی کہ اس کا بھائی محمود مجھے پاہر پکڑ کے لے گیا اس کا بھائی جو ہے وہ صاف طبیعت کا مالک تھا اور اس کا گھر والوں سے کسی مسئلہ پر شدید اختلاف آتا محمود نے مجھے بتایا ہے کہ تمہارے امریکہ جانے کے بعد میرے گھر والوں نے تمہاری والدہ کی خوب قدمت کی انہیں کبھی کھانا نہ بنانے دیا کھانا چار پائی پہ پہنچایا اور میری بہنے رات کو تمہارے ماں کے پاؤں دباتی سر میں تیل ڈال کر مارش کرتی ان کی خدمت سے گھر والوں نے تمہاری والدہ کو اپنے اخلاق کے شیشے میں دوار لیا پھر آہستہ آہستہ انہیں قادیانیت کی تبلیغ شروع کر دی پھر انہیں بتایا گیا کہ تمہارا بیٹا سلیم بھی قادیانی ہو چکا ہے اور ہمارے گھر والوں نے تمہاری والدہ کو تمہارا خط دکھایا جس میں تم نے لکھا تھا کہ تم قادیانی ہو چکے اور تم نے اپنی والدہ کو کہا تھا قادیانی یہ سب سے بہتر مسلمان ہے اس خط میں تم نے اپنے والدہ کو تعقید کی تھی کہ وہ بھی فوراں قادیانی ہو جائے جب امریکہ سے تمہارا خط آتا تو تمہاری والدہ کو اپنی مرضی کا فرضی خط سنا دیتے اور تمہیں تمہاری والدہ کا خیرد کا خط لکھ دیتے ایک سال کے تبلیغ کے بعد جب تمہاری والدہ قادیانی ہوئی تو انہوں نے گھر والوں نے پھر تمہارا جالی خط سنایا ہے جس میں تم نے اپنی ماں کو قادیانی ہونے پر ہزاروں مبارک بات پیش کی اور اس پر اللہ کا بہت بڑا انام لکھا تمہاری والدہ جو ہے بہت زیادہ خوش ہوگی وہ قادیانی تقریبات میں جانے لگی ربوہ بھی کئی دفعہ گئی اور بیعت کر لی اور بیعت فارم پر انگوٹھے لگا دیا پھر ہمارے گھر والوں نے دو قادی صاحب کے والد سے شرام پیپر پر انگوٹھے لگا کر آپ کا امکان اپنے نام انتقل کروایا چھے ماہ قبل جب تمہاری والدہ کا انتقال ہو تو ہماری گھر والوں نے انتہائی رازداری سے رات کے وقت لاش ربوہ میں جو ہے وہ قبرستان میں دفعہ کر دیا اما جان محمود نے مجھے قبرستان کا ایڈریس بتایا قبر کی نشانی بتائی اور میں اپنی ماں کی قدموں میں کھڑا ہوں ماں جی میں آپ کا بیٹا سلیم ہوں جس کے رونے کی بات پر آپ دوڑایا کرتی گی آج وہ سلیم آپ کی قبر پر رو رہا ہے کھڑا ختم نبوت کے ڈاکوں نے آپ سے آپ کا ایمان چھیلیا قادیانی سامپوں نے آپ کو ڈس کر آپ کا چراغ ایمان گل کر دیا ہائے ماں جی آپ کا آفرہ و مرتضہ ہوگی آپ نے مرز نبی کو مان لیا آپ صدا جہنمی ہوگی آپ کو کبھی جہنم سے رہائی نہیں ملے گی آپ کی قبر دوزت کا گڑا بن گئی آپ کی قبر بچھوں اور سامپ کا مسکن بن گئی ہاں اگر میں اگر میں بادلوں سے درخواست کروں کہ وہ اپنے دامن میں سمیٹ ہوئی ساری مستدار بارش آپ کی قرب پر برسا دیں تو ابھی آپ کے مرکت کی تپشش میں فرق نہیں پڑے گا ماں جی میں آپ کا مجرم ہوں اس جہان میں بھی اگلے جہان میں بھی آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا میری وجہ سے وہ میری دوستی کی وجہ سے ہوا ہاں جی یہ معاشرہ آپ کا مجرم ہے جو کادیانوں سے نفرت نہیں کرتا جو اس ملک میں مرتدے اور زندگ دو کو تحت تیگ نہیں کرتا ماں جی کاش کوئی میری ایم بیئے کی ڈگری لے لے اور آپ کو جہنم کے شولوں سے بچا لے کوئی مجھ سے میری تعلیم لے لے آپ کو دوزت سے رہائی دلا دے کوئی مفت میں مجھے اپنا غلام بنا لے آپ کو بیچھوں اور سامپ سے بچا لے اے گفلت کی اندھیرے میں ڈوبے ہوا مسلمانو یہ صرف ایک ماں بیٹے کی کہانی نہیں ہے بلکہ ہزاروں ایسی غمناک کہانیاں اس معاشرے میں جنم لے چکی ہیں کئی دوستوں نے ان کی دوستییں چھین لیے کئی ماں باپ سے ان کے اولاد چھین لیے کئی اولاد سے ان کے ماں باپ چھین لیے سوچ اگر ایسے حالات و واقعہ تیرے ساتھ پیش آتے تو انہیں ایمان کے لٹیروں کے بارے میں کیا جذبات ہوتے غور کر یہ کسی کی ماں تھی تو یہ بھی تو کسی کی بہنیں ہیں یہ بھی تو کسی کا لخت جگر ہے اے مسلمان پوچھ اپنے ضمیر سے کہ اس وقت گمبد خزرہ میں تیلے مصطفیٰ کا کیا حال ہوگا جنہوں نے اپنے ہر ہر امتی کے لئے راتوں کو گڑا کر دعا کی جس حادیہ برحق نے اس امت کی خاطر وادیہ طائف میں پتھر کھائے جس نے میدان اہت میں اس امت کی خاطر اپنے دندان مبارش شہید کروائے اس حادیہ برحق کو صادق و مین کہنے والے ساہروں اور مجنون کہنے لگے عزیز جستہ دار جان کے دشمن بن گئے اپنے محبوب وطن موقع معظمہ سے نکالے گئے جن کی شان اقدس میں فہش بکواسات کی گئیں اور جن کے گلے میں پھندہ ڈال کا کھینچا گیا حالت نماز میں جسم میں اثر پر اون کی اگلیز اوجری رکھ دی گئی اے مسلمان دیکھ یہ امت بہت لوٹ چکی کتنے ہی گھر تباہ ہو چکے بس بہت ہو چکا اب بیدار ہو جا بہت کھو چکا اب ہوشیار ہو جا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس و رسالت کے تحفظ کے لئے دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے برسرے پیکار ہو جا اپنے اسلاف کی تابندہ روایات کو پھر زندہ کر چہاد کا علم لہرا کر اٹھ شہادت کا جذبہ لے کر آگے بڑھ